ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار کرسپی پراتھا جس کے لئے میں سب سے پہلے چاہیے ہوگا میدہ ایک کپ آدھا چمچ نمک اور میں اب اس میں دو چمچ دیسے گی کے شامل کر دوں گی میں اس میں دیسے گی شامل کر رہی ہوں اسے کرسپی نیس زیادہ آتی ہے اگر آپ کو دیسے گی نہیں پسند تو آپ اس میں اویل شامل کر سکتے ہیں اب میں اس میں آدھا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر شامل کر دوں گی اور اس میں میں پاس یہ ہاف کپ چوب جو ہے وہ سپینیش ہے پالک ہے کٹی ہوئی یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ میں پاس ایک انڈا ہے اس کو بھی میں اس میں شامل کر دوں گی پالو کو زیادہ بریق کٹیے گا زیادہ موٹی نہیں کٹیے گا پالو کو بریق بریق کٹی ہونا چاہیے اب اس کو ہمچے سے مکس کر لیں گے یہ تو انڈے کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گا اس میں صرف ایک چمچ کے قریب پانی جائے گا لوگ کو زیادہ نرم نہیں کیجئے گا برنہ یہ بہت نرم ہو جائے گی یہ کو تھوڑ سکتی رہنے دیجئے گا یہ تھوڑ سکتی ہوگی تو اسے پراتھے اچھے بنیں گے اب ہم اس کو تھوڑے دے رکھ دیں گے یہ میں نے پندرہ منٹ اس کو رکھ دیا تھا اس طرح پیڑے بنا کے اس کے گولائی شیپ کے اب میں اس کو بیل لوں گی سب سے پہلے ہم نیچے میدہ سپنکل کریں گے میدے کو بہت زیادہ نہیں لگائیے گا اس کو بلکل ہم میدے کو لگانا ہے ہمیں اور اس کو بیل لینا ہے یاد رکھئے پالک کو بھریق کٹیے گا اور میدے کو مکس کرتے ہوئے صرف اس میں ایک سے دو چمچ پانی جائے گا بہت زیادہ پانی نہ ڈالیے گا اور تھوڑی سکتی اس کی جو ایڈو وہ کریے گا اب میں اس کو بیل کے اس طرح لپیٹ لیے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے تھوڑا سا میدے سپنکل کر کے اب اس کو ہم دوبارہ سے بیل لیں گے یہ میرے پاس ایک اور ہے اس کو ہم بیل لیں گے اس کے اندر ہم گئی لگائیں گے اوپر تھوڑا سا میدے سپنکل کریں گے اور پھر اس کو فول کر لیں گے جی تو میں اس کو اچھے سے اس طرح فول کر لیا ہے اب بھی اس کو اسی طرح فول کر لیجئے گا پہلے درمیان میں گئی لگائیے گا اس کے اوپر تھوڑا سا میدے سپنکل کیجئے گا پھر اس کو اچھے سے فول کر کے اس کو دوبارہ سے بیل لیجئے گا اس کو بہت زیادہ خوشکہ استعمال نہ کیجئے گا میں اس کو پہلے ایک طرف سے پکاؤں گی پھر اس کو دوسری طرف کی لگا کے ادھر سے بھی میں اس کو پکا لوں گی اسی طرح آپ اس کو اچھے سے پکا لیجئے گا یہ تو میرا پراتھا جو بن کے تیار ہو گیا ہے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ کو یہ پراتھا بھی بہت زیادہ پسند آئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ